ایک ہمارے بدلگ ہوتے تھے رائیوینڈ کے عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس وقت کا جو پرائیم منسٹر تھا اس وقت کے جو پرائیم منسٹر تھا وہ تشریف لائے وہاں رائیوینڈ میں ہیں تو ان کو حج صاحب نے کہا کہ ابھی تم میرے چاند ایسا کرو کہ سود کو ختم کرو اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری معیشہ ٹھیک ہو جائے اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جائے کیونکہ معیشتیں اللہ ہی ٹھیک کرتے ہیں بندوں کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کرتے ہیں اور اللہ جب کرنے پر آتے ہیں تو اللہ کو کوئی اسباب نہیں چاہیے ہوتے ہیں اللہ بغیر اسباب کے کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم سود ختم کرو تو اس نے کہا کہ جی کوئی حضرت آپ سود ختم کر دیتے ہیں آپ اس کا سبسیچوٹ بتائیں نعم البدل بتائیں پھر اس کا کیا کریں کوئی حضرت صاحب اللہ والے آدموں ان کو نہیں پروات ہی گیا پرائمیسٹر ہے یہ کیا ہے ان کو غصہ آگیا انہیں کہا نکمے سود ختم کر بس اللہ کا حکم پورا کرو آگے اللہ اس کو کیسے چلائے گا چھوڑ اس بات کو اللہ قدرت والا ہے تم اللہ کا حکم پورا کرو اللہ تمہیں رحمت نے بھیج کے دکھا دے گا اب صحابہ کی زندگی مال بھیج دیا تھا مدینہ منورہ میں کہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیرے جہاراز سے بھری ہوئی تھی اور کھلا اعلان تھا کہ جو جتنا مرضی لے جائے یہ بھی نہیں کہ کسی چوری نہیں لے جاؤ جو جانا لے جاؤ اور با خدا کوئی لینے والا نہیں تھا کیا کیا تھا انہوں نے لیکن ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کو نہ سمجھ نہیں کہ وہ تیار ہے نہ ماننے کو تیار ہے وہ کہاں مولوی جی پوٹھی پوٹھی کارل کر دے اللہ کا حکم پورا کرو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْرُ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہ کرو جو اللہ کہہ رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا منع ہو جائے تو کیا کروں گا میں دو شرطیں بتائیں اللہ نے جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھا دو جس سے منع کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں تمہیں دو اینام دوں گا دو اینام کیا دوں گا ایک تمہیں پر جب کوئی مسئلہ آئے گا جب کوئی تنگی پریشانی آئے گی تو اس پریشانی سے نکلنے کا حل میں خود بتاؤں گا کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا خود بتاؤں گا اور نمبر دو تمہارا مسئلہ ہے روزی نمبر دو تمہیں روزی وہاں سے پوچھاؤں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا یہ تو تم سوچتے ہیں کہ یہ اپلالڈ دیتا ہے یہ مہنگا ہو جائے گا یہ دھاگا خریدہ ہے یہ تمہارا گمان ہے اللہ کہنے نہیں گمان نہیں گمان کے باہر سے جہاں تم سوچ نہیں سکتے وہاں سے آئے گا